ہائی میری ورز اسلام علیکم کیا حال چالے رمضان ختم اور وہ ہی ہماری روٹین شروع لیکن ابھی تو رمید کو گزرے گی ہوا تھا اور ہمارے خائشہ میں یوگی میں ہو گئی بارش اور پھر دو دن کی ہو گئی سٹی آج صبح سے بارش ہو رہی ہے یہ اتنی بارش ہے لیکن کونش نظر نہیں آرہا یہ فرس ٹائم آئی مجھے تو لگتا ہے جسے میں یہاں آئی ہوں عبداللہ کے ساتھ ان چھے سالوں میں ایسی بارش میں نے فرس ٹائم بیٹھیں اور تری تیر ہے یہ عبداللہ دیکھو موننگ کر رہا ہے اور سب انجائے کر رہے ہمارے توتے بھی فرس ٹائم میں نے دیکھی اتنی بارش اور پھر صبح کل رات ہی اعلان ہو گیا تھا کہ بچے وچے سکول میں ہی آئیں گے تو یہ دو دن کی ایکٹرا چھٹی من گئی ہے اینا عبداللہ اینا میں وانڈنگ دے دیں کس کو وانڈنگ دیں گے وانڈنگ شروطہ بس کپڑے میں نے دھولی ایک اور یہ سکان ہے بس یہ عبداللہ کے ساتھ اس ایکسائیٹمنٹ میں بار بار ہمیں آنا پتے کیونکہ تری تیز بارش ہو رہی ہے اب دلہ بہت ایکسائیٹمنٹ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بارش ہو رہی ہے اور اس کی ایکسائیٹمنٹ میں بھول گے کہ میں نے کچھو کو نکال کے رکھا جاتا میں نے یہاں پہ اس کو نکال کے رکھاتا کیونکہ دیکھوں وہ وہی بیٹھا ہے اور اوہو اس میں آج کام غلط کر دی ہے پوٹی بھی گئی ہے تو پیر پہ چپتا دی پوٹی سے اب اس کا مجھے پیر دھولانا پڑے گا پہلے میں یہ پھیکتی ہوں اور پھر میں اس کا پیر دھولا موسم ایسا ہے نا کسی کا گلہ خراب کسی کا کیا بخار اور یہی سب کو چل رہا ہے اور اس جناب نے آج بتایا نہیں اور اسے پوٹی کر لی ہاں بولا کیوں نہیں ہاں کیوں نہیں بولا دھولاناو ابو لہنگا بھٹا چھو پہ اللہ تو میں اب اس کا پاؤں دھولاؤں گے اور پھر اس کے بعد اس کا کام دیکھئے پارس ٹائم میں دیکھا یاد بہت زبردر وارش ہو رہا ہے جیکن بتا ہے ہاں پہ جب اس نفر ud Hollywood جو ایک کارنش پورا جیسا ہو رہا ہے اس نظر ہی نہیں آیا آمی یہ دیتی ہیں ہاں پہ جب اس طرح کی بارش ہو رہی آیا یہ کہ ہاں پہ جب اس طرح کی بارش ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہوتی ہے اور وارننگ چڑھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں نکلو گھر سے باہر تو اس سے نیچے نہیں جا سکتے ورنہ نیچے اس کا مغا آجائے جانے میں کہ اتنی تیز وارش ہے کہ اوہو ہاں سے جو کچھا راستہ ہے اس کی تاری ملتی بھی ہوا رہے ہیں اور اتنی تیز وارش ہو رہی ہے سو فائنلی میں نے اس ٹرٹر بھائیہ کا پاؤں کیا مو بھی دولایا ہے نا گائیس ابھی اور تیز ہو گئی ہاں گائیس یہاں پہ پانیز ہو گئی اب ہم ٹرٹر بھائیہ کو اس کے ہاؤس میں ڈال دیں گے اچھا جیئے ہم نے ایمی گو سے مغایا تھا اور یہ ٹرٹر کا ہاؤس ہے اور یہ جہاں سے جیسے موف کر کے یہ اوپر جا سکتا ہے ہم کو یہاں پہ جیسے کبھی پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ اس کے اندر نہ پانی ڈال دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ پانی میں تھوڑ کے بیٹھتا ہے اور پیراس کا دیل نہیں جاتا تو یہ ہوں اپر چڑھ کے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے یہ اس طرح دیا ہوا ہے اور چاہ ہو تو تو اگر یہاں پر الگ پانی دار سکتے ہیں اس کو الگ کھولتے ہیں تو یہاں پر الگ یہ نہ ہوتا ہے تو یہاں پر اس کے اندر الگ پانی ہوتا ہے آج تھوڑا کبھیوز یہ دیکھیں یہاں ہمارے سوری میراج بہت دلہ کر آگے لیکن یہ دیکھیں اتنی ہوا آرہی ہمارے یہاں پر اور یہ دوپیر میں تین مجھے رہے ہیں اور ہم اس طریقے سے کھول کے بیٹھیں گے بہت تیز بھارش ہو رہی بہت تیز دیکھیں اتنی تیز بھارش ہو رہی ہے یہ تو سامنے ہمارے کورنک سوری بھولی گیا بہت دا سے تیزی تو یہ بلدی یہ بھی نظر نہیں آئے یہ اور یہاں پر اس کو کوئی اتنا بجدہ نہ نظر نہیں آئے اور بس یہ دکھارے جو گاڑی میں نکلے تھے وہ چند سے جل پہنچنے کی کر گئے کیونکہ اتنی تیز بھارش ہے کہ یہاں پہ پھر نکلنے نہیں دیا گیا تھا اتنی ہوا کے ساتھ بھارش آنا شروع ہے کہ میرے گھر میں بھی پانی آ گیا کمجھ میں ڈائن ہوں میں دے کہ سارا دیوی پہ پانی پانی ہو گیا تھا تو بس اب میں یہ پھونچن جیز آپ آئے دیکھا تو سارا پانی پانی دے سارا مجھے سارا خاف کرنا ہے یعنی یہاں پہ اتنی بھارش ہوئی ہے کہ چاروں طرف سے پانی آ رہا ہے بھارش ہو اور چائی نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتے تو بس ابھی میں نے چائی بھی بنائی ہے اور دیکھیں تنی دیر بھارش آ رہی ہے کہ میں نے بھائنگ روم کی تو دونوں فٹ کیا بان کر دیا اب میں بیڈروم میں دیکھوں گی کہ بیڈروم میں کیا حال ہو رہا ہے کہ ابتولہ گیلری میں بیٹھا ہاتا اس لئے میں نے اس کو بولا کہ گیلری میں مد بیٹھا کیونکہ پورا پانی سے بیچ چکا تھا نہیں یہاں پہ تندر خیر بانی نہیں آ رہا ہے کیا میری کھڑکی یہاں پہ اتنی ہی کھلتی ہم نے اس کا لکھ نہیں کھلوایا تھا تو پھر یہاں پہ پانی نہیں آ رہا ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے بھروش لے کے بہار سے ساف کر لوں یہاں پہ کر نہیں سکتے مرنہا میں یہاں پہ بھروش لے کے سارا بہار سے ساف کرنے لگتے اگر یہ پوری کھڑکی کھلی تو لیکن یہاں پہ اجازت نہیں ہے تو نہ یہ کھڑکی پوری کھلے گی اور نہ ہی ساف کر سکتی ہوں بہار سے بہار سے رکھ نہیں سکتی ہوں اور نہ میرا ایک سٹنٹ یہاں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ فوراں فوراں کپڑے پھر میں دال دیتی ہوں اور خیر یہ کپڑے اتنے مطلب گھیلے تو ہوتے نہیں ابھی پاندس منٹ میں یہ ڈرائی کپڑے تو اور ڈرائی ہونے لگیں گے تو پھر میں سے رکھ دوں گی حقی یہ کہ اس دفعہ بارش نے بہت ادھم کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بارش بھی ہے ساکھ میں ہوا بھی ہے اور چاروں طرف سے بارش ہو رہی ہیں تو گیلوری کا بھی حاضر اتنی ہم نے توتے کے اس پر بھی کپڑا ڈال دیا ہے کہ بس کہ ہوا ایسی ہے نا اس میں یہاں پہ بارش میں اور پھر اوپر سے بھاوا کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں سجا سے اور دیکھیں بلکل سناٹا ہو گیا ہے جو بھی ہے سب اپنے اپنے گھر میں ہیں ہمیں اتنی بارش یہاں پہ ہو رہی ہے بس اللہ رہن کرے اور جو اپنے کام سے نکلے ہوئے ہیں وہ واپس آتے ہیں بسکر یہاں پہ چھٹی جاں ہو گیا تھا لیکن کچھ لوگ کو کہی ہوتا ہے نا کہ مجبور کے تحت بھی نکلنا ہی پڑتا ہے تو اللہ کرے بس وہ سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچے ہیں یہاں کے بارش ابھی بہت ہی ہے بارش ہے اور چاروں طرف سے ہو رہی ہے ہمارے یہاں دیکھیں بادل کتنے نیچے آگے ہیں جس طرح جہا رہے ہیں اور جتنا نیچے بس اللہ رہن کریں ہنی یہاں پہ ہی سکریشن ہے بارش کی اور بادل کی میں اور یہ عبداللہ کے کھلو نے جو کب اتنا سا میٹ کے رکھو نا وہ اتنا ہی تھیلاتا ہے اور ایک سیٹ ہوایت نہیں چل رہی ہے اور ایک سیٹ ہیتنا مطلب بھارش ہو رہی ہے مزا بھی آتا ہے لیکن ڈر بھی لکھتا ہے سو یہ تھی دوسری پینٹنگ اپنے آپ کو بتاؤں میں نے یہاں پہ سوچا کہ کمنا چینز کیا جائے تو میں نے اپنے ہسمنٹ سے کہا تھا کہ پینٹنگ بنا ہے تو انہوں نے آدھ ہی پینٹنگ رمزان سے رمزان سے نا انہوں نے یہ پینٹنگ انکمپلیٹ کر کے لگائیں گئے کیونکہ ابھی ان کا موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا اور تو اید بھی چلی گئی اور یہ پینٹنگ ہے ایسی کے بھی پڑی یہ اب جب یہ آئے آرٹس کا مون بنے گا تو یہ پینٹنگ بنے گی تو انہوں نے یہ پینٹنگ ایسی کے بھی ہو رہی ہے سوچ رہی تھی کہ یہ گھر کو تھوڑا چینز کرنے کا لیکن سمجھ نہیں آرہ کہاں تھی سوچ رہی تھی کہ گھر کو چینز کرنے کا لیکن سمجھ نہیں آرہ گھر کوئی کیا ہے کہ پینٹنگ کر رہا اور یہ بس آپ ٹیٹر پہ یہ کو خود سلائیں گے جب میں ٹیٹر کو سلاتی ہوں تو میں اس کے اوپر یہ کپڑا ڈال دیتی ہوں ساکہ یہ زیادہ رسٹب نہ ہو اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے یہاں پر کتنا اندھیر ہے میں لائٹ بن کر دوں گی تو آپ لوگوں کو پتا ہے چیز ہے کہ کتنا اندھیرہ ہے اور یہ دیکھئے یعنی تین بجے ایسا لگ رہا ہے کہ رات ہوئی ہے کیونکہ اتنی تیز وارش ہو رہی ہے نا تو بس یہ ایک انجوائیمنٹ ہے لیکن ہم باہر نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں باہر جانے کا آرڈر نہیں ہے یہاں پھر پولیس گھن رہی ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ فائنٹ پڑ جائے گا اس وجہ سے ہم صرف گھر میں سے ہی اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آئے ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے خوشے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ